ریما کے لیے اب تک جو بھی رشتہ آتا صرف اور صرف اس لیے منع ہو جاتا کیونکہ بہاویش صاحب تہج کے دینے کے سخت خلاف تھے آج بھی ایک رشتہ ریما کے لیے آیا تھا بڑے ہی سلیکے کے ساتھ ریما ٹرے میں چاہے لے کر اندر آئی تھی سلیکے سے دوبتہ اور رکھا تھا جیسے ہی لڑکے کی ماں نے ریما کو دیکھا تو مسکرا اٹھیں اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے بیٹے کو کندوں سے جھٹک کر اشارہ کرنے لگیں کہ وہ دیکھو یہی ہے لڑکی میں بیٹھے ہوئے لڑکے نے جب ریما کو دیکھا تو اگلے ہی پر مسکرا کر سر جھکا گیا کہنے لگا کہ ہاں ماں مجھے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے اس کی ماں بھی اٹھیں اپنے دوسری طرف ریما کو بیٹھا ہے اور کہنے لگی بس آپ کی بیٹی تو ہمیں پسند آ گئی ہے یہی ہمارے گھر کی بہو بنیں گی سامنے ریما کی ماں باپ بیٹھے تھے جب انہوں نے یہ سنا تو مسکرا اٹھے خوش ہو گئے کہ بس بھگوان ہماری بیٹی کے بھاگ اچھے کرے لڑکے والے بھی اچھے کھاتے کماتے تھے اور اچھے پریوار سے سنبند رکھتے تھے ریما کو بھی اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ بہت خوش تھی لیکن جب لڑکے کی ماں کہنے لگیں کہ دیکھئے بھائی صاحب میری کوئی بیٹی نہیں ہے صرف ایک بیٹا ہے ہم آپ کی بیٹی کو بالکل اپنی باگ کا تارہ بنا کر رکھیں گے اور اسے بہت خوش رکھیں گے کیونکہ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے لادلہ ہے اور ساری لڑکےوں کی نظر اس پر ہے ابھی پچھلے ہفتے ہی میرے جیٹھانی اپنی بھانجی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے لائی تھی کہنے لگی کہ وہ دہج میں میرے بیٹے کو ایک گھر دیں گے اور زمینیں بھی نام کریں گی اور پھر شادی کے بعد بسنس میں بھی حصے داری دیں گے لیکن ہم نے اس لئے منع کر دیا کیونکہ ان کی لڑکی بڑی ہی دبلی پتلی سی تھی ایسا لگتا تھا جیسے ہڈی کا ڈھاچا ہو نئے نقش بھی کچھ خاص نہیں تھے اس لئے سوچا کہ اپنے کلوتے بیٹی کی شادی کریں گے تو کسی سندر لڑکی کے ساتھ اب آپ کی بیٹی ہمیں پسند آ چکی ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہمارے پروار میں بیزتی نہ ہو سکے بلکہ جس پروار میں بھی ہمارے بیٹی کی شادی ہو وہ لوگ ہمارے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھ کر اور اپنی بیٹی کو اپنے دل کا تکڑا سمجھ کر جو مرضی دے دیں اسے دہش تو نہیں کہہ سکتے بلکہ اپنی بیٹی اور ہونے والے بیٹے کے لیے تو کر سکتے ہیں نا یوں گھما پھیڑا کر بات کر کے لڑکے والے دہش پر ہی کر چکے تھے بھاویش صاحب نے جب یہ سنا تو اپنی باتنی کو دیکھنے لگے اور چہرے پر ایک طریقے سے مسکراہٹ آ گئی اور گہری ساس لے کر گر رہے چکے تھے اتنی بات بنانے کے بعد لڑکے والوں نے ایک بار پھر دہش کی ڈیمانڈ کر دی تھی بھاویش صاحب کہنے لگے کہ آپ مجھ سے کیا امید رکھتے ہیں کہ ہم آپ کے بیٹے کو کیا دہش کے نام پر دیں آپ کس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اگلے ہی پر لڑکے کی ماں ریمہ کو اپنے ساتھ لگا کر کہنے لگی بس زیادہ کچھ نہیں جیسا ان لڑکی والوں نے کہا تھا کہ وہ ہمارے بیٹے کو گاڑی گھر کاروبار میں حصے داری دیں گے بس ویسے ہی آپ بھی دے دیجئے تاکہ ان لوگوں کا بھی مو بند ہو سکے بھاویش صاحب نے جب یہ سنا تو فورا اٹھ کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ بہت بہت مہربانی آپ کی دراصل مجھے کچھ کام ہے اور میں جا رہا ہوں آپ لوگ چائے پی چکے ہیں تو یہاں سے چلے جائیے گا اس کا صاف مطلب تھا کہ بھاویش صاحب اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے گھر میں نہیں کرنا چاہتے اس بار بھی وہ لوگ واپس جا چکے تھے ترہ ترہ کی باتیں کر کے گئے تھے کہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں شرم ہی نہیں ہے ارے آج کے زمانے میں تو دہج کے بغیر شادی ہی نہیں ہوتی اگر ایسے ہی زد پر اڑے رہے تو ان کی بیٹیوں کی کبھی شادی ہی نہیں ہو پائے گی اور ایسے ہی جوانی ڈھل جائے گی ریما بودھ بن چکی تھی وہیں پر بیٹھ کر رونے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ پاپا دہج کی نام پر بھاگتے کیوں ہیں اگر تھوڑا بہت دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا اتنی زیادہ جائداد ہے پاپا کی کیا وہ اپنی اتنی جائداد میں سے ہمیں دہج نہیں دے سکتے ایسے تو ہم لوگ بیٹھے ہی رہ جائیں گے ارے میں تو بڑی ہوں میرے بعد تین بہنیں اور بھی ہیں اور ہم چاروں کے بالوں میں سفیدی آ جائے گی کیونکہ ہمارا باپ ہمیں دہج نہیں دے سکتا اتنا کہہ کر ریما اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی یہ بھی نہیں دیکھ پائی کہ دروازے کے باہر اس کا باپ کھڑا اس کی باتوں کو سن چکا تھا ابھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سر جھکا کر رو رہی تھی کہ جب ریما کا باپ اس کے کمرے میں آیا پاپا کو دیکھ کر اس نے فورا ناسو صاف کی اور دوبٹہ اپنے گندے پر ٹھیک کیا اس کے پاپا کہنے لگے کہ بیٹا باپ کبھی بھی اپنی بیٹیوں کے لئے برا نہیں چاہتے دہج کا کیا ہے میں تو ٹرک بھر کر دہج دے دوں گا زمینے گھر سب کچھ دے دوں گا لیکن تم میری چار بیٹیاں ہو اور چاروں کی چاروں مجھے بہت پیاری ہو اگر میں میری ایک بیٹی کو دہج دوں گا تو دوسری بیٹی کو بھی دینا پڑے گا اور پھر تیسری بیٹیوں چوتھی کو بھی لیکن مسئلہ یہ ہے بیٹا کہ میں جس بھی بیٹی کو دہج دوں گا اگلی بار آنے والے لوگ اس سے بھی زیادہ کی ڈیمانڈ کریں گے یوں تو سب کو دیتا دیتا میں کنگال ہو جاؤں گا لیکن بات صرف یہی پر نہیں ہے تم خود سوچو لوگ میری بیٹیوں کو بیہانے کے لئے آتے ہیں یا پھر سامان لے کر اپنے کمرے بھرنے کے لئے پیسے جوڑ کر ادھار لے کر گھر بنا لیں گے لیکن جب اس میں سامان رکھنے کی بات آئے گی بیٹے کے کاروبار کی بات آئے گی تو یہ کہیں گے کہ بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں بڑا گھر دیکھ کر لڑکی ڈھونڈیں گے پھر ان سے دہج کی ڈیمانڈ کریں گے اور دہج میں سامان گاڑیاں کاروبار بھی مانگ لیں گے اور یوں آدھا خرچہ اس لڑکی کی طرف سے ہو جائے گا جس کو آج سے پہلے یہ جانتے بھی نہیں ہوں گے بیٹا میں کبھی بھی تم لوگوں کو ان لوگوں کے حوالے نہیں کر ہی نہیں سکتا جو تم لوگوں کو صرف اس لئے اپنے گھر لے کر جائیں کہ تم لوگ اپنے ساتھ سامان لے کر آئی ہو ریمہ خاموشی سے سر جکائے سب سن رہی تھی اس کی باقی بہنیں بھی وہاں پر آ گئی تھی اور ماں بھی جب بھاویر صاحب کہنے لگے کہ بیٹا تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کا باپ تم لوگوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تم لوگوں کے لئے کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کرے گا تم لوگ مجھ پر بوجھ نہیں ہو اگر مجھے ساری عمر بھی تم لوگوں کو اپنے پاس بٹھا کر رکھنا پڑا تو مجھے بالکل چنتہ نہیں ہے لیکن میں تم لوگوں کو غلط ہاتھوں میں سوپ کر بعد میں پشتانا نہیں چاہتا میں تم لوگوں کو بے قدروں میں جھوکنا نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کھٹ کھٹ کر جیتی رہے اور تانے سنتی رہے یہ اس طرح کی شبد تھے جسے سن کر ریمہ پاپا سے معافی مانگنی لگی کہ میں بلا وجہ ہی جذباتی ہو گئی تھی بھاویش صاحب تو وہاں سے چلے گئے جبکہ ریمہ گھری ساس لے کر کہ رہ گئی تھی اس کی عمر 27 سال ہو چکی تھی اور ابھی تک اس کی شادی نہیں ہو پائی تھی کتنے ہی رشتے آئے تھے اور ہر رشتہ آنے والا یہ کہتا کہ ہم دہج لیں گے دہج کے نام پر سماج میں اب تک جو کچھ ہوتا آیا تھا وہ سب کچھ کسی سے بھی ڈھکا چپا نہیں ہے یہی باتیں تھیں جن سے بھاویش صاحب گڑر جایا کرتے تھے کچھ مہینے پھر ایسے ہی گزر گئے تھے لیکن ابھی تک ٹھیک تھا کرشتہ نہیں آیا تھا ایک دن محلے کی شانتہ بوا ان کے گھر آئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ میری ایک جاننے والی ہیں انہوں نے محلے میں سونے کی شادی پر تمہاری بیٹی ریما کو پسند کر لیا ہے خیر سے اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں کہتے ہیں جو خود کھائیں گے وہ تمہاری بیٹی کو بھی کھلائیں گے بڑے ہی اچھے سباو کے لوگ ہیں آج تک ان کے خاندان میں طلاق نہیں ہوئی اگر تم چاہو تو میں تمہاری ریما کی بات چلا ہوں ریما کی ماں تو گہری ساس لے کر رہ چکی تھی کہنے لگی کہ باتیں تو کتنی ہی چل چکی ہیں لیکن رشتہ بھی تو پکا ہو تب بات ہے نا جب تک بہاویش صاحب ہاں نہیں کرتے تب تک شادی ہونے سے رہی جب یہ باتیں بیٹھ کر دونوں کر رہی تھی تب ہی گیسٹ روم میں بہاویش صاحب ان کے دوست آخیل جی بیٹھے باتوں میں بزی تھے دونوں بچپن سے ہی ایک ساتھ تھے لیکن پھر پڑھائی کے بعد بہاویش صاحب تو اسی شہر میں ہی اپنا بزنس شروع کیا تھا مگر آخیل صاحب نے دوسرے شہر جا کر اپنا بزنس شروع کیا تھا اور ایک لمبے سمیں کے بعد وہ بہاویش سے ملنے کے لئے آئے تھے انہوں نے اپنی بیٹیوں کے رشتے کے بارے میں ذکر کر دیا تھا کہ جو لوگ بھی آتے ہیں سب سے پہلے دہج مانگتے اور ابھی بھی گھر کے باہر آئی عورت یہی بات کر رہی تھی کہ وہ لوگ دہج کے سخت خلاف ہیں انہوں نے تو مجھ سے دہج کی کوئی ریمانڈی نہیں کی یوں ریمان کی ماں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ ان لوگوں کو ہم سے ملوا دیں ہو سکتا ہے اس بار میری بیٹی کا نصیب ان کے ساتھ جڑ چکا ہو ریمان اس سمیں کچن میں برطن دھو رہی تھی جب اس نے یہ بات سنی تو فوراں باہر آئی اور کہنے لگی کہ ماں چھوڑو ایک بار پھر مجھے تیار ہونا پڑے گا بازار سے مٹھائی آئے گی سموں سے آئیں گے چاہ بسکٹ میں بہت پیسے برباد ہو جائیں گے جب پتہ ہے بھی ہے کہ ہر کوئی دہج کے ہی پیچھے مرتا ہے تو بلا وجہ خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے ویسے جیسے وہ ٹوٹ چکی تھی بہرحال کچھ دن بعد لڑکے والے ان کے ہاں ملنے کیلئے آ گئے لڑکے والوں کا صحبہ واقعی میں ہی بہت اچھا تھا ریمہ تو تھی بہت پیاری لڑکی دیکھتے ہی وہ اسے پسند کر چکے تھے کہنے لگے کہ ہم اب اس پر فیدہ ہو چکے ہیں بس نہیں چل رہا کہ ابھی اپنی بچی کو اپنے گھر بہو بنا کر لے جاؤں عورت کا یہ کہنا تھا کہ میرے ہاں ایک بیٹی اور بیٹا ہے دونوں ہی مجھے بہت پیارے ہیں میں جانتی ہوں کہ جو ویوار میں اپنی بہو کے ساتھ کروں گی کل کو وہی ویوار میری بیٹی کے ساتھ بھی ہوگا ان کی باتیں بہاویش صاحب کو اٹریکٹ کر رہی تھیں وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اگلی ہی ہفتے آئیں گے اور منگنی کی رسم کر جائیں گے انہوں نے دہج کا نام تک نہیں لیا تھا اسے سن کر بہاویش صاحبی خوش ہو گئے کہ آخر ان کے مطلب کے لوگ مل چکے ہیں کچھ دن ہی بعد وہ لوگ آئے اور منگنی کی رسمیں بھی کر دی گئی تھی لڑکا بھی بڑا ہی ہنسم نوجوان تھا ریما بھی دل ہی دل میں اس کی خاطر سے خاص جگہ بنا چکی تھی جلدی شادی کی ساری تنیاریاں شروع کر دی گئی تھی اور سوٹ اور جویلری سب ریما نے اپنی پسند کی ہی لی تھی مہندی کی رسم بھی خوب دھوم دھڑاکے سے کی گئی لڑکے والے مہندی لے کر لڑکی والوں کی طرف آئے تھے اور خوب حلہ گلہ کیا کہیں نہ کہیں ایک انجانہ سڈر تھا جو بھاویش صاحب محسوس کر رہے تھے نہ جانے وہ کیا بات تھی سمجھ نہیں پائے تھے یہی پراتھنا کرتے رہے کہ کل کا دن اچھے سے بیچ جار ان کی بیٹی عزت کے ساتھ ویدا ہو جائے اگلے دن سارا انتظام کر دیا گیا تھا گھر کے باہری موجود کھلے میں ٹینڈ لگایا گیا تھا اور وہیں پر سارے انتظام کیا گیا تھے ریما بیوٹی پالر سے تیار ہو کر آ چکی تھی دولان کو تیار کر کے اسٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا کہ تب بھی مہمان بار بر گھڑی پر ٹائم دیکھنے لگے کہنے لگے کہ ابھی تک برات نہیں آئی وہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ تین بجے برات پہنچ جائے گی اور اب تو پانچ بجنے والے ہیں بھاویش صاحب نے بھی دیکھا کہ سمیں نکلتا جا رہا ہے تو لڑکے والوں کو کال کرنے لگے پہلے تو انہوں نے فون ہی نہ اٹھایا لیکن پھر جب فون اٹھایا اور بات سنتے ہی بھاویش صاحب مہمانوں سے الگ ہو گئے تو جو بات انہیں پتا چلی وہ سن کر بھاویش صاحب کے چہرے کے ایکسپریشن بدل چکے تھے وہ پریشان دکھائی دینے لگے چلتے ہوئے اپنی پتنی کے پاس آئے اور چہرے پر مغد مشکل سے مسکرہت لگتے ہوئے انہیں یہ بتانے لگے کہ آخر معاملہ کیا ہے سچائی جان کر تو بھاویش صاحب کی پتنیں بھی کافی پریشان ہو چکی تھیں کہنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا ہو گیا ہے آخر صاحب دور ہی کھڑے تھے اپنے دوست کو پریشان دے کر چلتے ہوئے ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ سب خیریت تو ہے کیا مسئلہ آ گیا ہے لڑکے والے ابھی تک کیوں نہیں آئے بھاویش صاحب نے جب یہ سنا تو پہلے تو تھوڑے پریشان ہوئے پھر ایک طرف انہیں لے جا کر کہنے لگے کہ لڑکے والوں کی طرف سے فون آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل ہم تب ہی برات لے کر آئیں گے جب آپ ہمارے بیٹے کو ایک پلات اور ایک ٹرک بھر کر دہج دیں گے جس میں گھر میں استعمال ہونے والی ساری ضرورت کی چیزیں ہوں گی اگر آپ راضی ہیں اور اگلے گھنٹے میں بتا دیجئے گا آپ یہ سب کچھ دینے کو تیار ہیں پھر تو ٹھیک ہے ورنہ ہماری طرف سے انکار سمجھیں آپ کی بیٹی کی بدنامی ہو جائے گی اور وہ ایسے ہی بیٹی رہ جائے گی لیکن کوئی اسے بیہانے کے لیے نہیں آئے گا بھاویش صاحب یہ بات اپنے دوست کو بتا رہے تھے دونوں ہی سوچ میں پڑ چکے تھے کافی پریشانی والی بات تھی فون تو بند ہو چکا تھا مگر وہ ابھی بھی موبائل کو ہی دیکھ رہے تھے کیسے کیسے لوگ تھے دنیا میں کیسے کیسے ہتھکنڈے اپنایا کرتے تھے پہلے تو ارشتہ مانگتے وقت تھی ساب ڈیمانڈ کر دی جاتی تھی کہ دہج چاہیے ہم دہج لیں گے ہمیں اپنے گھر کے کمروں کو آپ کی دیئے ہوئے سامان سے بھرنا ہے لیکن اب تو ایک نیا چلان نکل آیا تھا اب تو شادی والے دن جب دولہن بنی بیٹی سٹیج پر بیٹھی ہوتی تھی مہمانوں سے کچکچ حال بھرا ہوا ہوتا تھا تب ہی لڑکے والے کال کر کے کہتے تھے کہ ہماری ڈیمانڈ پوری کرو ورنہ تمہاری بیٹی بیٹھی رہ جائے گی بھاویش صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے جبکہ اکھل صاحب ان کے پاس آئے اور کہنے لگے تمہیں پہلے ہی اچھے سے جاج پرتال کر لینی چاہیے تھی مگر بھاویش صاحب کی آنکھوں میں اس بار آسو آ چکے تھے کہنے لگے اور کتنی جاج پرتالے کرتا جاجے پرتالے کرتے ہوئے تو میں نے اپنی بیٹیوں کی عمر گزار دی ہے اگر ابھی بھی اور رکھتا تو میری بیٹیاں بڑھاپے کی طرف جانے لگتی پھر کون بھی آتا ان کو پھر تو ان کے لئے شادی شدہ طلاق شدہ اور ویدھور مردوں کا ہی رشتہ آنا تھا اور پھر ان کے ساتھ زندگی صرف و صرف تانو اور مشکلوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتی بھاویش صاحب کافی پریشان ہو چکے تھے مہمان بھی آپس میں خسر پسر کرنے لگے کہ آخر اصل معاملہ کیا ہے تب ہی اقل صاحب نے کال کر کے اپنے بیٹے کو بلایا اقل صاحب کے دو بیٹے تھے دونوں بیٹے وہیں شہر میں ہی بزنس کی نئی برانچ کو سنبھال رہے تھے وہ فوراں وہاں پر پہنچے اقل صاحب نے ایک بیٹے کو جا کر اپنی ماں کو لانے کو کہا جبکہ دوسرے بیٹے سے کہا کہ میں تمہاری شادی اپنے دوست بھاویش کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں کیا تم شادی کے لئے تیار ہو پہلے تو وہ گھبر آیا تھا کہنے لگا کہ اصل بات کیا ہے جب اسے پوری بات بتائی گئی تو اسے سن کر وہ لڑکا بھی تیار ہو گیا بھاویش صاحب جو کچھ دیر کے لئے بہت ٹوٹ چکے تھے پھر سے انہیں اپنی جان میں جان آتی محسوس ہونے لگی تھی کہنے لگے کہ ٹھیک ہے اسی پل انہوں نے لڑکے والوں کو فون ملایا انہوں نے فوراں فون اٹھا لیا تھا کہ لڑکے کا باپ بڑے گھمن بھرے سور میں کہہ رہا تھا کہ ہاں بھائی بھاویش صاحب کیا سوچا پھر آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کروانی ہے زمانے بھر میں بدنام ہو کر رہ جانا ہے یہ سن کر بھاویش صاحب فوراں بولے کہ آپ کو ٹرک بھر کر دہج اور پلاٹ چاہیے نا میں سب کچھ دے دوں گا آپ لوگ لینے کے لیے آ جائیے اگلے ہی پر لڑکے کی برات بڑے دھومدام سے اپنے گھر سے چل پڑی تھی بہو لانے سے زیادہ اس بات کی خوشیتی کہ ہماری ڈیمانڈ پوری ہو چکی ہے اور اب ہمارا نئے گھر نئے فنیچر اور سامان سے بھر جائے گا لڑکے کی ماں اپنی دیورانی جیٹھانی اور بہنوں اور کزینوں کو بھی یہی بتا رہی تھی کہ دیکھو لڑکی والوں کو اگر کابو میں کرنا ہو کرنا ہونا اور اپنی مانگے پوری کروانی ہو تو شادی کے سمعے شرط رکھا کرو تاکہ وہ منع نہ کر سکیں سب ہی عورتیں اسے شاباشی دے رہی تھی کہ تم نے لڑکی والوں کو صحیح فسایا ہے بہرحال برات لڑکے والوں کے طرف سے بڑھ ہی دھومدھڑکوں کے ساتھ لڑکی کے ہاں پہنچ چکی تھی لیکن جیسے ہی برات حال میں داخل ہوئی تو اگلے ہی پل سب کے چہرے اتر چکے تھے لوگوں کو تجھے سے ساپ سونگیا تھا کیونکہ سامنے ہی سٹیج پر دھولن بیٹھی تھی اور دھولن کے ساتھ دھولا بھی موجود تھا شادی ہو چکی تھی سب ہی لوگ بہت خوش تھے لڑکا اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا دھولے کے ماں باپ آگے بڑے اور غصے سے کہنے لگی کہ یہ سب کچھ کیا ہے ریمہ بیٹی کے تو شادی ہمارے بیٹے کے ساتھ ہونی تھی پھر یہ سب کچھ کیا کر دی آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے ہماری بیزتی کروا دی لڑکی کی شادی کسی اور سے کیوں کروا دی آخر یہ کیا چکر ہے سیکڑوں لوگ وہاں پر موجود تھے اور این موقع پر سب کچھ دیکھ کر تو کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے بھاویش صاحب آگے بڑے اور اکھل بھی ساتھ موجود تھے آگے بڑھ کر کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے خودی تو فون کر کے فرمائش کی تھی کہ آپ لوگوں کو ٹرک بھر کر دہج اور پلاٹ چاہیے یہ رہے پلاٹ کے پیپرز اور وہ رہا ٹرک بھر کر دہج این اسی وقت وہاں پر ایک ٹرک آیا تھا جس میں فرنیچر پنکھی علماری اور گھر میں استعمال ہونے والی ہر چیز موجود تھی یہاں تک کی جھاڑو بھی پڑا ہوا تھا بھاویش صاحب کہنے لگے یہ لیجئے اپنے گھر لے جائیے اور یہ رہے پلاٹ کے پیپرز یہ بھی لے لیں آپ لوگوں نے مجھ سے جن چیزوں کی فرمائش کی تھی میں نے آپ کو دے دی لیکن میں آپ کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتا آپ لوگوں کو یہ سب کچھ لے کر جانا ہے تو لے جائیں میری بیٹی کی شادی میں اس سے کروا چکا ہوں جس کو صرف اور صرف میری بیٹی سے مطلب تھا نہ کی سامان سے یہ سنکر سارے باراتی شرمندہ ہوئے تھے دولہ سر جھکا کر کھڑا تھا جبکہ دولے کے ماں باپ بہت شرمندہ تھے آخر بولتے بھی تو کس مو سے وہ تو چاہتے تھے کہ بس لڑکی والوں کو دبا کر رکھیں انہیں نیچہ دکھا سکیں لڑکی کا باپ جگہ جگہ سے پیسے لے کر اپنی بیٹی کو دہیج دے پلاٹ دے لیکن یہاں پر تو ان کی بزتی ہو چکی تھی ہر کوئی ان پر تھوٹو کر رہا تھا اور یوں وہ برات اور بغر دلہن کے ہی واپس چلی گئی سامان اور پلاٹ کے پیپرز کو تو انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا آخر کس مو سے ہاتھ لگاتے خالی ہاتھ ہی واپس لوٹ چکے تھے جبکہ ریما کی شادی آخل کے بیٹے سے ہو چکی تھی آخل صاحب کا بیٹا بڑا ہی اچھا تھا ریما کی شادی کو اب ساتھ سال ہو چکے ہیں بھگوان نے اسے دو بیٹے بھی دی ہیں وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے اپنے پتی کے ساتھ کئی بار ویدیش سے گھوم کر بھی آ چکی ہے اور اسی طرح بھاویش صاحب کی باقی ویٹیاں بھی اپنے گھروں میں ایسی خوشی سے زندگی گزار رہی ہیں تو دوستو اس کہانی کو لے کر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اگر کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک موٹیویشنل کہانی کے ساتھ شکریہ